ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے عمل کرو کہ تمہارا بھلا آئے اے محبوب تم فرما دو کہ اے اہل کتاب ایسی بات کی طرف آؤ جو ہم میں اور تم میں برابر ہے یہ کہ ہم عبادت نہ کریں مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں وَلَا يَتَّخِذَ بَعْدُنَا بَعْدًا اَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ اور ہم میں کوئی ایک دوسرے کو شریک نہ بنائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا اور ام میں کوئی ایک دوسرے کو رب نہ بنائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا فَإِنْ تَوَلَّوْ فَقُولُوا شَحَدُوا بِعَنَّا مِسْلِمُونَ پھر اگر وہ نہ مانے تو اے مسلمانوں تم کہہ دو کہ گواہ رہو کہ ہم مسلمان ہیں یا اہل کتاب لما تحاجون فی ابراہیم اے اہل کتاب ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو وَمَا أُنزِلَتِتْ تَوْرَاتُ وَلِإِنجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ توریت اور انجیل تو نہیں اتری مگر ان کے بعد تو کیا تمہیں عقل نہیں پیچھے نظران کے غیسائیوں کا پورا واقعہ بیان ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا مناظرہ مباحلہ سارا ذکر تفصیل سے گزرا جب نجران کی غیسائی آئے تھے تو یہودیوں سے بھی ان کا بحث و مباحثہ ہوا تھا تو اس میں عیسائیوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام و تسلیم عیسائی تھے نظرانی تھے اور یہودیوں نے یہ دعویٰ کیا کہ نہیں ابراہیم علیہ السلام و تسلیم یہودی تھے جب ان کا معاملہ حل نہیں ہو سکا تو ہوئی مقدمہ لے کر کہ بارگاہ رسالت میں آئے اور دونوں نے یہ کہا کہ چل کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کرا لے دیں دونوں اس بات پر راضی ہو گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ کر دیں گے مان لیں گے جب وہ آئے اور اپنا مقدمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دونوں جھوٹے ہو عیسائی جو عیسائیت کا دعویٰ کرتے ہیں وہ اپنے اس دعویٰ میں جھوٹے ہیں اور یہودی جو اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ حضرت عبراہیم یہودی تھے وہ اس دعویٰ میں جھوٹے ہیں وہ کیسے اس آیت کریمہ کے اخیر میں اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ یہودیت کا آغاز اور اس کی ابتداء حضرت موسیٰ علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا اس کے بعد ہوئی ہے اور عیسائیت کا آغاز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی ہے اور یہ دونوں انبیاء کرام علیہ السلام حضرت عبراہیم علیہ السلام کے بعد کے ہیں تو عیسائیت اور یہودیت یا نصرانیت اور یہودیت تو بہت بعد میں آئی ہے تو حضرت عبراہیم یہودی یا نصرانی کیسے ہو گئے تو تم دونوں جھوٹے ہو نہ حضرت عبراہیم علیہ السلام اور تسلیم نہ تو نصرانی تھے نہ یہودی تھے بلکہ وہ مسلم حنیف تھے یعنی سیدھے راستے پر چلنے والے ایک مسلمان اور مدہ مومن تھے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ دیا تو ظاہر سے بات ہے فیصلہ دونوں کے خلاف تھا تو وہ لوگ بگڑ گئے اور ان لوگوں نے کہا کہ یہودیوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے بارے میں وہ عقیدہ رکھیں جو عیسائیوں نے حضرت عیسی علیہ السلام تسلیم کے بارے میں رکھا اور عیسائیوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے بارے میں وہ عقیدہ رکھیں وہ نظریہ قائم کر لیں جو یہودیوں نے حضرت عزیر کے بارے میں رکھتا عیسائی حضرت عیسیٰ علی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا یا خدا کا بیٹا کہتے تھے اور یہودی حضرت عزیر علی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا کا بیٹا کہتے تھے تو ان لوگوں کے کہنے کا یہ مطلب تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کو اپنا رب بنا لیں تب یہ آیتِ کریمہ اللہ تبارک و تعالی نے اتاری اور ایک ایسی بات اور ایک ایسی بات کی دعوت دی گئی کہ اس کا وہ انکار کر ہی نہیں سکتے تھے وہ کیا ہے فرمائے قل یا اہل الكتاب اے محبوب تم فرما دو اے کتاب والوں کتاب والوں سے مراد یہاں پہ یہودی اور نصرانی ہے اے اہلِ کتاب تعالو الہ کلمت آؤ ایسی بات کی طرف بات کا مطلب نظریہ عقیدہ ایسی چیز کی طرف سوائم بیننا وبینکم جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے یعنی جو میں جس دین کے ساتھ آیا ہوں اس میں بھی یہی بات ہے اور تم جس دین کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہو اس دین میں بھی بنیادی عقیدہ یہی ہے وہ کیا ہے اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْعَا کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں نہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں یہ ایک ایسی چیز تھی کہ یہاں پہ آ کر کے وہ دونوں آجز و درمادہ ہو گئے کیونکہ عیسائی حضرت عیسی علیہ صلی اللہ علیہ و تسلیم کو خدا کا بیٹا کہتے تھے اور خدایی میں شریک مانتے تھے اور یہودی حضرت عزیر علیہ صلی اللہ علیہ و تسلیم کو خدایی میں شریک مانتے تھے تو اسلام نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ قرآن نے ایسی بات کی دعوت دی کہ وہ خاموش ہو گئے کہ ہم اس چیز کو وہ عقیدہ اپنا لیں جو عقیدہ عدت آدم علیہ صلی اللہ علیہ و تسلیم سے لے کر کے نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم تک آنے والے تمام انبیاء کرام علیہ و تسلیم کے دین و مذہب میں رہا اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں صرف وہی عبادت کے لائق اور اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو کسی بھی مخلوق کو خدایی میں یا اس کے ذات و صفات میں شریک کرنا جو ہے یہ سب سے بڑا گناہ ہے اس سے بڑھ کر کہ کوئی گناہ نہیں ہو سکتا وَلَا يَتَّخِذَ بَادُنَا بَادَنَا عَرْبَابَا اور ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کو اپنا رب نہ بنائے یعنی جس طریقے سے عیسائیوں نے حدت عیسیٰ کو رب بنا لیا یہودیوں نے حدت زہر کو اپنا رب بنا لیا تو اس طریقے سے کوئی بھی ایک دوسرے کو اپنا رب نہ بنائے فَإِنْ تَوَلَّوْ فَقُولُ شَدُ اگر وہ پھر جائیں اور یہ بات نہ مانیں فَقُولُ تو تم کہہ دو کہ اشہدو گواہ رہنا ہم مسلمان ہیں یعنی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے تابعے فرمان ہیں اس آیتِ کریمہ سے ایک بات یہاں پتا چلی جو اللہ رب العزت نے فرمایا فَقُولُ شَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ کہ نیک عامال پر خاص طور سے اپنے ایمان و عقیدے پر آدمی کو گواہ بنا لینا چاہیے کہ یہاں پر بھی گواہ بنایا جا رہا ہے کہ تم مانو چاہے نہ مانو لیکن تم اس بات پر گواہ رہنا کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو عبادت کے لائے نہیں سمجھتے ہیں اب پھر ان کے وہ جو مناظرہ ان کا آپس میں ہوا تھا اس مناظرے کا رد فرمایا کہ یہ اہل الکتاب لما تحاجون فی براہیم اے اہلِ کتاب ابراہیم علیہ الصلاة والتسلیم کے بارے میں تم کیوں جھگڑتے ہو وہ یہ جھگڑتے تھے نا کہ یہ عیسائی کہتے تھے نصرانی ہیں یہودی کہتے تھے کہ یہودی ہیں تو وہ آیتِ کریمہ آگے آ رہی ہے اب یہاں پر اجمالی طور پر اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا أُنزَلَتِ تَوْرَاتُ وَالْإِنجِيلِ تَوْرَتُ وَالْإِنجِيلِ تو نہیں اتری اللہ من بعدی مگر ابراہیم کے بعد حضرتِ موسیٰ اور حضرتِ ابراہیم علیہ الصلاة والتسلیم کے درمیان جہاں تک میری معلومات ہے تقریباً ڈیڑھ ہزار سال کا فرق رہا ہے اور حضرتِ ابراہیم اور حضرتِ عیسیٰ کے علیہ الصلاة والتسلیم کے درمیان تقریباً جو ہے چار ہزار سال کا فرق رہا ہے اور عیسائیت جو شروع ہوئی وہ انجیل کے نزولِ انجیل کے بعد اور یہودیت جو شروع ہوئی وہ نزولِ تورایت کے بعد اور یہ دونوں کتابیں تو حضرتِ عیسیٰ علیہ الصلاة والتسلیم کے بہت بعد اتری ہیں افالہ تاقلون تو کیا تمہیں سمجھ نہیں ہے کہ حضرتِ عیبراہیم علیہ الصلاة والتسلیم ہزاروں سال پہلے گزر چکے ہیں دنیا سے پردہ کر چکے ہیں اور جو ہے بعد میں جو تم نے اپنے دین کا جو نام رکھ لیا ہے اس نام کو حضرتِ عیبراہیم علیہ الصلاة والتسلیم کے ساتھ جوڑے رہے ہو اس آیتِ کریمہ سے ایک فائدہ یہ ہوا کہ ایمانی احکام سب کے لئے یقصہ ہیں یعنی وہ احکام جس کی بنیاد پر ایمان کا فیصلہ ہوتا ہے وہ سب کے لئے یقصہ ہیں یہ بات ذہن میں رہے کہ جو چیز شرک ہے وہ ہر مذہب میں ہر مذہب کا مطلب یہ ہے کہ تمام آسمانی مذہب میں وہ شرکی ہے تمام انبیاء کرام علیہ الصلاة والتسلیم جو دین لے کر کے آئے دین تو سب کا مذہب اسلام ہی تھا لیکن جو اس زمانے میں وہ دین ان نبی کے نام کے ساتھ مخصوص ہوتا تھا جیسے دینِ موسوی دینِ عیسوی تو ان تمام کی تمام انبیاء کرام علیہ الصلاة والتسلیم جو شریعت لے کر کے آئے شریعت میں جو شرک تھا وہ شرک تمام کی تمام شریعتوں میں رہا ہے شرک کبھی بھی جائز نہیں ہو سکتا اس لیے اگر پچھلی کسی شریعت میں کوئی کام جائز تھا لیکن ہماری شریعت میں اس کام کو روک دیا گیا تو وہ شرک نہیں ہوگا متلقاً شرک نہیں ہوگا ناجائز و حرام تو ہوگا لیکن شرک نہیں ہوگا جیسے حضرتِ یوسف علیہ الصلاة والتسلیم کی شریعت میں سجدہ تعظیمی جائز تھا اسی طرح حضرتِ آدم علیہ الصلاة والتسلیم کی بھی شریعت میں سجدہ تعظیمی جائز تھا جو بڑے اور بزرگ لوگوں کے سامنے سجدہ کرتے تھے وہ جائز تھا لیکن شریعتِ اسلامیہ میں یہ سجدہ تعظیمی ناجائز و حرام ہے تو اب اگر کوئی آدمی کسی بزرگ شخصیت کے سامنے سجدہ کرے تو اسے شرک نہیں کہا جائے گا وہ ناجائز و حرام ضرور ہے لیکن شرک نہیں کہا جائے گا ہاں اگر اس کو وہ رب اور خدا اور عبادت کے لائق ذات مان کر کے وہ کرتا ہے تو ایسی صورت میں شرک ہو جائے گا لیکن کوئی مسلمان کسی بزرگ آدمی کے سامنے اگر سجدہ کرتا ہے تو آنکھ بند کر کے یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ شرک ہے کیونکہ مسلمان کے بارے میں کم سے کم اتنی سوچ تو ہمیں اچھی رکھنی پڑے گی کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ عبادت نہیں کرے گا سجدہ عبادت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لئے ہے اور سجدہ تعظیمی بندوں کے لئے بعض شریعتوں میں تھا لیکن ہماری شریعت میں وہ بھی ناجائز و حرام ہے اسلام کے علاوہ کسی بھی مذہب میں مساوات اور برابری نہیں ہے کسی بھی مذہب میں جو غیر آسمانی مذاہب ہیں جیسے یہ بدھ مت ہندو مت وغیرہ ہیں ان کی تو بات ہی چھوڑ دیں آسمانی مذاہب میں بھی اگر دیکھا جائے تو عیسائیوں میں بھی جو ہے اور یہودیوں میں بھی وہ مساوات نہیں ہے جو اسلام میں ہے عیسائیوں میں رسول کو معبود بنا لیا حضرت عیسالی صلات و تسلیم کو معبود بنا لیا اور اسی طریقے سے امت کے اس بڑے علماء کو عیسائیوں نے اپنے بڑے علماء کو جو ہے ان لوگوں نے حلال و حرام کا مالک سمجھ لیا اور وہ لوگ خود مالک بن بھی بیٹھے تھے جس کے اوپر جو چاہتے تھے ناجائز و حرام کر دیتے تھے جس کے لئے چاہتے تھے حلال کر دیتے تھے جس کے لئے چاہتے تھے حرام کر دیتے تھے آج بھی آپ دیکھ لیں کہ اسلام میں صرف یہ اجازت ہے اور کھلے طور پر ہے کہ ہمارے دین کی بنیادی کتاب قرآن پاک ہر بندے مومن پڑھ سکتا ہے ہر بندے مومن پڑھ سکتا ہے لیکن اگر آپ عیسائیوں میں جائیں تو کتنے عیسائی آپ کو ایسے ملیں گے جنہوں نے انجیل دیکھی ہی نہیں کتنے یہودی ایسے ملیں گے جنہوں نے ان توہیے جو ہے توریت دیکھی ہی نہیں خود ہمارے ہندوستان کا جو سب سے بڑا مذہب ہے اس مذہب میں بھی جو ہے ان کے مذہبی کتابوں کو بہت سے ہندو دیکھے تک نہیں ہے یہ صرف اسلام کی خصوصیت ہے اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب آدمی پورے دعوے کے ساتھ سامنے کھڑا ہو پوری سچائی کے ساتھ کہ ہمارے اندر کسی طرح کی کمی نہیں ہماری کتاب اگدم سامنے دنیا کے دیکھ لیں جس کو دیکھنا ہو اور باقی مذہب کی کتابوں کو اگر منظر عام پر لا دیا جائے تو وہ مذہب ختم ہو جائیں گے کیونکہ ان مذہب کی کتابوں میں بھی ہمارے مذہب دین اسلام کی سچائی اور اس کی حقانیت کے ثبوت اور دلیل اب بھی موجود ہیں ہزار تبدیلی کے بعد بھی اس میں جو ہے آج بھی مذہب اسلام کی حقانیت کے دلائل موجود ہیں اور یہی وجہ ہے کہ وہ منظر عام پر نہیں لاتے ہیں اور خاص کر لیا ہے پنڈیتوں نے خاص کر لیا ہے کہ ہمارے لاؤ کوئی کتاب یہ پڑھ نہیں سکتا ہے عیسائی علماء جو ہیں پادریوں نے انہوں نے اپنے لئے خاص کر لیا ہے لیکن مذہب اسلام میں قرآن سب کے لئے ایک دم کھلی کتاب ہے تو یہ مساوات جو ہے صرف اور صرف مذہب اسلام میں اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب آدمی کے اندر کسی طرح کا کوئی داغ نہ ہو اور اگر داغ رہے گا تو چھپانے کی کوشش کرے گا اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو مذہب اسلام کے اوپر قائم اور دائم رکھیں اللہم صلی علیہ سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلاة و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم و تب علینا انکا انتا تواب الرحیم صلی اللہ علیہ نبی الكریم و علیہ و صحبہ اجمعین میر رحمت کے آرام الرحیم